جنرل قبر جبید باجوا صاحب جب تک وہ چیف آف آنمی سٹاپ تھے چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیہ دا بات ہے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے اس کے اخلاق فانون کے مطابق جہلوکار بھی ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اس کی ریٹائنمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت کوئی شرم کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں اور آپ نے خود جو آپ اپنے لوگوں کو انکرش کیا جو ہماری انفرمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں آپ آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کرونا چاہتے تھے جو شاید بعد میں تھے جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا تو اب جب اس دن چھبیس نومبر کو یہ ناکام ہوا لاغ مارچ میں بھی اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے پبلک اٹ لارڈ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا اپنی سمت کو درست کرتا اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بہرانی قیفیت پیدا کرنے کے لئے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزال کرنے کی بات کیا اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں بے اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو پھر جی بی سے بھی باہر آو ازاد کی سویر سے بھی باہر آو پریزنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاو اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو اس سے باہر نکل کے پھر جدوجد کرو اور انقلاب لے کے آو ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو میننگ دیر بھائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیراعظم بنائے تمہیں اقتدار دے تو بلکل ٹھیک ہے پھر یہ کرپٹ نہیں ہے فراغ ہوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپٹ نہیں ہے پھر سب ٹھیک ہے اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ بیچ دسمبر سے وہ اسٹیفے دیں گے بھئی اگر آپ نے اسٹیفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر بیچ دسمبر تک کیوں انتظار ہے یہ جو پدرہ بیچ دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو انا اس کریں صرف عدم استحقام تاکہ ملک کا فرتفی کی طرف جائے ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے حالات جو ہیں وہ عدم استحقام کا جو ہے مشکار ہے اس کا صرف 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 بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی پرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے یا ناؤز بللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کیا ہے کہ یہ ملک بھی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گے جائے اس حد تک اس کی گھٹیہ جو ہے وہ سوچ ہے جو ہے جو ہے جو ہے